اسلام علیکم ویلکم آئی چینل سورہ کیچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبدست سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جیسے کہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی آپ کو مارکٹ میں جگہ جگہ سنگھارے نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے سنگھارے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں یہ ہمارے گھٹنوں ہمارے جسم کے جوروں کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں سنگھارے کو بوائل کیے بغیر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس طریقے سے آپ بھی سنگھارے بنائیں گے تو آپ کے سنگھارے بھی بزار کی طرح خستہ اور امیزنگ سے بن کر تیار ہوں گے جب بھی آپ مارکٹ سے سنگھارے لے کر آئیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ساف سترے اور موٹے سائز کے سنگھارے مارکٹ سے لے کر آئیں نروم اور چھوٹے سائز کے سنگھارے نہیں لیں آپ پھر آپ سنگھاروں کو اچھی طرح سے واش کر لیں ان کو ہم کھلے پانی میں اچھی طرح سے دھو لیں گے دھونے کے بعد سنگھارے آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے تو اب ہمیں سنگھاروں کو سٹیم کرنا ہے ہمیں اس سے بوائل نہیں کرنا ہم ایک کراہی لے لیں گے فلیم کو میں نے اون کر دیا ہے کراہی میں ہم ایک گلاس پانی کا ایڈ کریں گے اس سے زیادہ پانی ہم کراہی میں نہیں ڈالیں گے اب ہم نے جو سنگھارے دھوکر رکھے ہیں ان کو ہم کراہی میں ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراہی میں پانی سنگھاروں کے بلکل نیچے والی سطح پہ ہے اس سے زیادہ پانی ہم ایٹ نہیں کریں گے فلیم کو میں نے اس وقت ہائی پر رکھا ہوا ہے ایک بوائل آ جائے تو فلیم کو ہم بلکل لو پر کر دیں گے اور تقریباً 20 سے 25 منٹر تک ہم سنگھاروں کو سٹیم دیں گے الحمدللہ سے 25 منٹ ہو چکی ہیں سنگھاروں کو ہمیں سٹیم دیتے ہوئے فلیم کو ہم اوف کر دیں گے کراہی کے اوپر سے میں نے دھکن ہٹا دیا ہے اسے ہم تھنڈے پانی سے نہیں روئیں گے ان کو ہم ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے تھوڑی دیر میں یہ سنگھارے خود ہی تھنڈے ہو جائیں گے سنگھارے ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کٹ کریں گے آپ کو میں کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ ان کو ہم کس طرح سے کٹ کریں گے چھوڑی ہماری تھوڑی تیز ہونے چاہیے اور سنگھارے کو ہم اس طرح سے کٹ کریں گے اس طرح سے سنگھارے ہمارے بہت آسانی سے کٹ ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سے سنگھارے بن کر تیار ہوئے ہیں ہمارے تو یہ دیکھیں یہ بلکل درائے اور خستہ سے سنگھارے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ ہی اس ریسپی کو فالو کر کے سنگھارے بنائیں گے تو آپ کے بھی سنگھارے ایسے ہی زبردست سے بن کر تیار ہوں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو یہ سب سنگھارے میں نے چھیل لیے ہیں اس کے اوپر آپ لیمو کو چھرکیں نمک ڈالیں یا تھوڑا سا چارٹ مسالہ آپ اس کے اوپر چھرک سکتے ہیں یہ اس طرح سے بھی بہت یمی لگتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر کچھ نہ بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ویسے میں بھی انہیں کھا سکتے ہیں یہ دونوں طرح سے ہی بہت مزے کے لگتے ہیں تو چلیں اجازت چاہتی ہوں پھر لوٹ کر آؤں گی کسی فن ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ